موسیقی 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 کہ وہ آپ کے اندر سے گناہ کی آلودگی لے کر آیا ہے ناپاقی تو لے کر نہیں آیا آپ کے اندر ساتھ پاک ہیں مگر گناہ کی گندگی لے کر آ رہا ہے چکے اس لیے اسے حکمان اسے ناپاق مانا جاتا ہے حقیقتا نہیں یہاں یہی وجہ ہے کہ علماء اکرام نے فرمایا کہ آپ ایک تولیہ لے کر اختیار کے طور پر کہا کہ آپ ایک تولیہ لے کر بیٹھے وزو کرنے کے لئے اور جب ایک بل آپ کو مو دھلنے اس کے بعد ہاتھ دھلنا ہو ہاتھ دھلنا ہو ہاتھ دھلنے سے پہلے مو جو آپ نے دھویا ہے ایک بار اس پر ہلکا سا تولیہ ماغ ہے کہ اس کے جو چھینٹے ہیں جو آپ جو بند بند گرنے لگے گا مو سے تو بہتر یہ ہے اگر ہمارا کہ یہ بھی ایسا کر لینا چاہیے تاکہ ایک بند بھی نیچے نہ گئے اور پھر اسی طرح جب آپ ہاتھ دھو چکے ہیں تو اس پر بھی ہلکا سا تولیہ ماغ کی برا سکھائیے نہیں لیکن جو ہلکا سا تولیہ ماغ ہے تاکہ اس کی بند بند پر نہیں گئے تو اوپر بلند جگہ کا انتخاب کرے تاکہ اس کے چھیٹے آپ تک نہ پڑے اب وضو شروع کرنے سے پہلے بہتر یہ ہے کہ آپ نیت کرنے نیت کرنا یہ سنتِ کریمہ ہے ہاں یہ سنتِ کریمہ ہے اس کا مطلب کیا ہوا سنت ہے تو غیر وضو کے نیت کا کیا حکم ہے تو چال دیجئے کہ سنتِ کریمہ ہے وضو سے پہلے اگر آپ نیت کریں گے تو آپ کو وضو کا ثواب ملے گا اور بغیر نیت کے وضو کریں گے وضو تو ہو جائے گا مگر وضو کا ثواب نہیں ملے گا وضو میں نیت جو ہے سنت ہے کرنے سے ثواب نہ کرنے سے آپ کو ثواب نہیں ملے گا وضو ہو جائے گا پاکی ہو جائے گی آپ نماز ادا کرنے کے قرآن چھونے کے احل ہو جائیں گے اور نیت کا مطلب یہ ہے نیت دل کے راضی کا نام ہے اور زبان سے بھی ہو جائیں تو اور بہتر ہے کہ میں اللہ کے عبادت کے لائے ہو جائوں اس لئے اپنے مجھو کر رہا ہوں کہ پاکی حاصل کرنے کے نماز سے اپنے آپ کو مجھو کر رہا ہوں یہ ہو گئی اس کے بعد شروع کریں تو پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں اور حدیث پاک یہ آیا ہے کہ اگر ہم بسم اللہ ہی والحمدللہ پڑھ لیتے ہیں تو اس کی بہت ساری فضیلت ہے یہاں تک کہ جب سے آپ نے وضوع کیا ہے اور جب تک آپ کا وضوع رہتا ہے اس وقت پر آپ کے عمال میں فرشتے نیکیاں نکھتے رہتے ہیں اگر آپ نے بسم اللہ والحمدللہ پڑھ لیتے ہیں یہ ہوگی اس کے بعد جو ہے ہم نے شروع کیا وضوع وضوع کیا کرتا ہے پہلے شروع کرتا ہے تو دونوں ہاتھ دوتے ہیں گٹوں پر تو اس کی ایک وجہ ہے کیونکہ اللہ الرسول نے یہاں تک فرمایا کہ جب ہم سو کر اٹھیں وضوع نہ بھی کر رہے ہیں اگر ہم سو کر اٹھیں ہم اسے پاک میں آیا ہے ایدہ ستائق ازا احد ممنا میں ہی فلا یا ہمی سننی یا درو فلنائی حتی یا سلا 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 کہ جب آپ سو کر اٹھیں نیند سے اٹھیں تو آپ کسی بردن میں اس وقت تک ہاتھ نہ ڈالیں جب تک کہ اسے تین تین بار اسے دھو نہ لیں یہی وجہ ہے کہ وزو میں بھی اسے تین بار دھویا جاتا ہے اس لیے تاکہ پتا رہے ہم نے ہاتھ کدھر ڈالا نہیں ڈالا بے ہتیادی میں ہوتا ہے تو اس لیے اس ہاتھ کو دھویا جاتا ہے یہ ہاتھ انکٹوں تک دھو لیا حالانکہ یہ ہاتھ تو بعد میں پورا دھونا ہے لیکن شروع میں جو یہ طریقہ ہے اس لیے تاکہ ہم جو آپ چہرے پر ہاتھ ڈالیں ڈائٹ اگر ہم بھی اس ہاتھ کو اگر نہ ڈالیں نت ہوئے اور صدا ہم نے موت دھونا شروع کر دیا اس وقت ہوتا ہے ہاتھ میں دردر گزرا رہتا ہے تو وہ ایک طرح کی گندگی اور اس لیے لوگ گن محسوس کرتے ہیں اب اس کے بعد کلی کلی اور ناک میں پانی ڈالنا یہ دونوں چیز سنتِ معقدہ ہے اب سنتِ معقدہ ہے تو کیا اس کا حکم ہے سنتِ معقدہ جو بھی ہے اس کا حکم یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک بار یا دو بار آپ نے چھوڑ دیا ایک بار یا دو بار آپ نے چھوڑ دیا تو جو ہے یہ غلط ہے نہیں کرنا چاہیے مگر آپ نے اس کی عادت بنا لیے سے چھوڑنے کی تو آپ گنہدار ہوگے سنتِ معقدہ کے لئے حکم سب سے پہلے کلی کرنا ہے اور ناک میں پانی ڈالنا ہے اور کلی پہلی بار ایک بار کلی کرنا یہ سنتِ معقدہ ہے اور تین بار کلی کرنا یہ مستحب ہے یہ سنتِ غیر محقدہ ہے یعنی ایک بار جو کلی کرنا اگر ایک بار بھی آپ نے کلی نہ کرے اور عادت بنانے اس کی تو وہ گنہدار ہوگا اگر ایک بار کلی کر لے تو سنتِ معقدہ آدھا ہوگئی اور دوسری تسری بار نہیں کرتا ہے تو اس کے لئے اتنا خط نہیں کرنے سے سواب ہے نہ کرنے سے گناہ نہیں ہے تو ایک کلی کرنا کا مستحب سنتِ معقدہ ہے اور دوسری تسری کلی کرنا یہ سنتِ غیر محقدہ ہے اور کلی کے ساتھ ساتھ غرارہ کرنے کا بھی حکم ہے غرارہ کرنا بھی سنت ہے غرارہ اس سے پانی موں میں ہو اور اس کے بعد جو ہے پانی پہنی تاکہ اندر یعنی دھونے کا مطلب یہ ہے کہ آگے یہاں سے جن کے یہاں تک جتنے بھی چیز نظر آ رہا ہے ساتھی ساتھ موں کھولنے پر جہاں تک نظر آ سکتا ہے جو بھی ظاہر ہے وہاں تک پانی پہنچانا یہ فرض ہے تو غرارہ اسی لئے کیا جاتا ہے تاکہ موں کے اندر کے ایک ایک گوشے تک پانی پہنچ جائے اور اس کے بعد ایک اور چیز ہے مسوار مسوار یہ بھی سنتِ محقدہ ہے اب یہاں پر دو باتیں ہیں مسوار بہت سالوں میں تو کرتے نہیں نماز میں وضع کرتے وقت اب مسوار کا مسئلہ کیا ہے اسے بھی غور سے سننے کی بات ہے کہ سنتِ محقدہ ہے آخر لوگ ہم مسوار کیوں نہیں کرتے ہیں یہاں پر دو باتیں ہیں اللہ کے رسول نے تو یہاں تک فرمایا ہے کہ اگر میرے عمد پر شاق نہ ہوتا تو میں ہر نماز کے وقت میں میں مسوار کرنے کا حکم لگا دیتا ہاں مگر کیا ذرا مشکل تھا تھا اللہ کے رسول نے فرمایا کی مسوار اب حدیث پاک میں جو الفاظ آیا ہے لا مرتبس سوا کے مسوار کرنے کا حکم دیا تو سوا کا ایک معنی آتا ہے رگڑ نہ کیا معنی آتا ہے رگڑ نہ تو گویا کہ کم از کم مسوار نہ ملے تو رگڑ ضرور لے مسوار نہ ملے تو رگڑ ضرور لے اپنی انگلیوں سے ٹھیک ہے ہاں اگر مسوار ہو جائے تو بھی تو بہت اچھی بات ہے دو سنت یہاں پر ہے ایک تو دانت کا رگڑنا یہ سنت ہے اور دوسری سنت کیا ہے خود مسواق سے رگڑنا مسواق تاقہ کریم نگری کی جو مسواق یعطا کی سنت ہے یہ ٹوز برش ہماری مولیاں اس کی جگہ نہیں لے سکتی ہیں ہاں یہ کہ سنت ادا ہو جائے گی اور لگیا تو یہ بھی جب مسواق کی بات آئی تو مسواق کرنے کا طریقہ بھی سن لیں دانت رگڑنے کا طریقہ یہ سن لیں کہ سب سے پہلے دائیں طرف رہے ہیں اس لنے ہر چیز میں اللہ کی افتو روانہ ٹا پی کام صرف نہا اگر ششینی بوا اٹھ را ہے جوتای الشت کا ہے جیپ کیل کرنا تو ہر تصف تقر اننا ملائے بلا میگر پسند کرتا تو دریا ایسا رکھیں دائیں طرف اوپر ہمیں جانے رگ رکھ کریں تو دائیں طرف اوپر جانے آئند پھر اس کے بعد بعد اپنے گا پھر اس کے بعد دائت نیچے کی جانے جانے آن پھر اس کے بعد آخیر میں بائیں طرف یونい ج defined جانے ہیں یہ مسواہ کرنے یا دانت ملنے کا طریقہ ہے یہ ہو گیا کلی اس کے بعد آتا ہے ناک میں پانی ڈالنا تو ناک میں پانی ڈالنا بھی وہی ہے کلی کا حکم ہے یہ بھی سنتِ معقدہ ہے ایک بار کا مذکم ڈالنا یہ سنتِ معقدہ ہے دوسری یا تیسری بار ڈالنا یہ سنتِ غیر معقدہ ہے اب یہاں پر بھی ایک بات جو حاضر یہ نہیں کہ فورا ناک میں ڈالا ہے اسے بھی کر لیا ہو گیا نہیں عربی میں جو الفاظ آئے اس کے لی حدیث پاکے اس تنشاہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اس کے لیے ہوتا ہے سوم کر پانی ڈالنا سوم کر پانی ڈالنا اس طور پر یہاں سے پانی ڈالے کے بعد ہلقی سانس لے تاکہ کم اس کے لیے پانی پاکی جو حدی ہے نرم حدی ہے یہاں تک پانی پہچ جائے یہ مقصر ہے تاکہ یہاں تک میرا مسئلہ ظاہری طور پر اے ایتنی تیز سانسنے لے کہ دماغ تک پانی چٹھ جائے یہ بھی حکم اس کے لیے کہ نرم حدی تک پانی پہچ جائے اتنا ایک بار کا مسکم کرنا یہ اس تنشاق اس نے کہتے ہیں ناک میں پانے گانا ہے ایک بار کا مسکم جہاں سنت محققہ ہے اور دوسری تسری بار سنت غیر محققہ ہے یہ ہو گیا اب اس کے بعد چہرات ہونا تو یاد رہے وضوح میں دو چیز ہے ایک چیز ہے دھونا اور ایک چیز ہے مسا کرنا تو دھونے کا کم از کم مفہوم یہ ہے کہ آپ کا پانی جس بھی چیز کو جس بھی عظم کو بدل کے جس حصے کو دھو رہے ہیں کم از کم دو بوند وہاں سے پانی ٹپک جائے تب دھونا پایا جائے ایک بوند ٹپکا وہ تو مسا ہو گیا جیسے سر کا مسا کر رہے ہیں ایک بوند ایسی پہنچ جاتا ہے دیکھ بار میں تو ایک بوند نہیں کم از کم دو بوند پانی ٹپکنا وہاں پر اس جگہ سے یہ ضروری ہے یہ فرض ہے دو بوند تب دھونا پایا جائے گا اس لئے کہ اللہ کا حکم قرآن فاقسلو وجو حکم تو دھونا پایا جس لئے کہ یہاں پر دھولے کا حکم ہے اور سر کے لئے مسا کا حکم ہے تو وہاں پر ایک مند ہو گیا تری پہنچ گئی کافی ہے تو اب جہرہ جب دھونا ہے تو تائر سے بات ہے یہاں پیشانی سے بال جہاں سے ہوگتا ہے وہاں سے اور چوڑائی نمبائی میں یہاں سے لیکن یہاں تک پھوٹی تک اور چوڑائی میں ایک کان کلو سے دوسری کان کلو تک یہ بھی سب جانتے ہیں اب نیچے کہاں تک تو یاد رہی تھوٹی کہاں تک ہے تو اس کا اپنا 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 یاد رکھیں کہ دانت نیچے کے دانت جہاں اگنے کی جگہ ہے یہاں یہ آخری دانت اگنے کی جہاں جگہ ہے یہ لاسٹ پوزیشن وہاں تک جو ہے وزوک میں دھونا ضروری آپ کے چہرے میں آتا ہے اب یہاں پر بہت سارے لوگ جب داڑی ہوتی ہے تو عورتوں کے لئے مسئلہ نہیں ہے جن کے داڑی ہے تو ان کے لئے یہ ہے یہ داڑی کو دبائیں اور دبانے کے بعد جتنا بچتا ہے اتنا دھونا بھی ہے اس کو اتر کرنا یہ برز ہے یہ جہرامانا جاتا ہے تو اب جس کی داڑی گھنی ہے تو اس کو کم از کم جڑ تک پانی پہنچانا چاہیے اور اگر اس کی داڑی گھنی نہیں ہے تو پورا بال دکھ رہے ہیں کہ بال اتنا کم از کم از کم تر ہو جائے یہ نیچے کا بال یہ چہرے میں نہیں آتا ہے اسے پورا دھونا ضروری نہیں ہے اور جس کی داڑی گھنی ہوتے بہتر ہے کہ خلال اس ہاتھ سے کرنا چاہے خلال اس طرح سے کریں اس طرح سے پھر چہرہ دھونے کے طریقہ ہو اور چہرہ دھونے کے طریقہ یہ پانی اٹھایا بھر پانی پانی پانا دھونے وہ کپ تیم ملا کے ٹھے دھونے به پانی 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 دھونک ruined جب تین بار دھویں گے تو چھے بار ہو جائے گا تین بار دھونے سے دو دو بوند کر کے چھے بار ہو گیا تو چھے بار چھے بوند بہانا یہ جو ہے سنتے غیر موکدہ ہو گیا ایک بار تو ہم اس کا مفارن ہے یہ ہو گیا چہرہ دھونے کا مسئلہ ہم اس کے بعد ہاتھ دھونا ہے وہ سب جانتے کہ یہاں گھونی تک دھونا ہے بلکہ دھنڈی کا موسم ہوتا ہے تو اس وقت چمڑے سکڑ جاتے ہیں تو عام حالات میں آدمی جب نورپل ہو اس وقت بدل کا اکی جیسے صورتحال ہوتی ہے اور اس کا جو جو دیکھتا ہے جہاں عام دنوں میں پانی پہنچ جاتا ہے تو اسے ڈھنڈی کے دنوں میں بھی ایک ایک مطلب جو سکڑ گیا ہے اسے خوب ملن خوب ملن ضروری ہے پہلی بار خوب جم کے ملن اس کے بعد جو ہے خوب جم کے ملن اور پورا تشفی ہو جائے کہ نہیں اب پورا جو ہے ترب ہو چکا ہے یہ سب یہ ہو گیا اس کے بعد جو پھر دو بار پانی بھا لیں تو آر یہ جو طریقہ ہے اس طرح اس طرح لیں یہ کوئی ضروری نہیں ہے بس مقصد یہ ہے کہ تین بار ہاتھ دھو لیے جائیں اور یہاں تک دھونے کا وہی جب دھونا جہاں پر پائے جائے کم سے کم دو بھن ہر جگہ سے پر پک جانا کم از کم ضروری ہے ایک بار چھے بھن ہو جائے یہ سنت ہے یہ ہوا مسئلہ آپ دھونے کا مسئلہ اب اس کے بعد مسائے ہم کیونکہ ہنکی ہے تو ہمارے نزدیک چوتھائی سرکا مسائلہ یہ فرض ہے اس کے بغیر بزو نہیں ہوگا چوتھائی سرکا مسائلہ یہ فرض ہے اور پورے سرکا مسائلہ یہ سنت ہے تو چوتھائی سرکا مسائلہ مطلب چار سر کے اگر چار حصے ہم کرتے ہیں سر کے اگر ہم چار حصے کرتے ہیں تو اس کا یہ ہوا ہے دو حصے ایک جتنا ہوتا ہے اتنا کم از کم بال میں چھو جانا چاہیے سر کا یہ اتنا کم از کم اور بہتر یہ ہے افضل یہی ہے کہ پورے سر کا مسائلہ اور پورے سر میں تو سر میں ہم تو عام طور سے بالی سمجھتے ہیں پورے سر میں یہاں تک پورا یہ آجاتا ہے شہرہ چھوڑ کے سر میں یہاں تک آجاتا ہے تو مسلحب طریقہ سے طریقہ مسائلہ کرنے کا یہ ہے یہ تین اگلیوں سے جو ہے آگے سے شروع سے شروع کیا جائے اور پورا بیچ پورا لے لیا جائے یہ تین اگلیوں سے اور پورا بیچ پیچھے در اب اس کے بعد بچ گیا یہ دونوں یہ دونوں ہتھیلی ان دونوں ہتھیلیوں کے سمجھے تاکہ پورا ہاتھ ہو پورا ہاتھ اور کسی ہاتھ سے ڈبل نہ ہو ہاتھ کی کسی بھی جگہ سے کسی بھی حصے سے ڈبل نہ ہو یہ ہو کہ اتنا سکر مسا ہوا نوما سکر مسا ہوا اب اس کے بعد ہتھیلی سے ہتھیلی سے یہ کر لے اب ہو گیا پورا سا یہاں سے یوں گیا فر بچ گیا اس کو یہ لیا ہے ہتھیلی اب اس کے بعد بچے یہ اگلی اور یہ اگلی تو امولی سے کان کے اندر کی حصتے کو پورائی کر لیں اور اس کے بعد اموٹھا سے کان کے باہر ہی حصتے کو کر لیں اور پھر ایک ہے گردن کا مسار تو اس کو اس حصتے سے کر لیں یہ پورا مطلب مستحب طریقہ یہ ہے ورنہ آپ چوتھا ہی سار کو چھو لیں بھیگے ہوئے ہاتھ سے اس کے لئے پورا پانی لے کے دھونا ضرور نہیں مسار مطلب چھو لینا ضروری ہے یہ ضروری ہے کم از کم اس کے بغیر بزو نہیں ہوگا اور جب یہ مسار ہو گیا سنت طریقہ میں بتا لیں مستحب طریقہ یہ ہے اس طرح سے کر رہے تو اور بہتر ہے ورنہ کم از کم مسار ہو جائے ایک بار اپنا ہی چھو لیا ہو گیا مسار اس سے ہی پاری ہے یا کہ جہاں ہم وضو کر رہیں اللہ کی عبادت یہی ہے وضو کرنا تو مکمل تصمیت کر کے کریں اور جو ایک ایک چیز سنت ہے وہ سب بھی ادا کرنے کی کوشش کریں جہاں تک ہو اور بسا کے بعد آخر میں آتا ہے پاو کو دھونا تو پاو دھونا ہے تو بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ اوپر پالی مارتے ہیں نیچے اندر صحیح سے پالی پہنچا بس ہلکا ساپ پھر دیا یہ ہوئی اس میں کلی کو ایسا ہوتا ہے ٹھنڈی کو موسم میں بھی یہ ایڈی وغیر سکت ہوتی ہے تو منظر سکر جاتی ہے پورا اس وقت اگر وہ ایڈی کو صحیح سے ملیں گے نہیں تو ضرور دھلنے کے بعد تو کہیں نہ کہیں باری گریشے کے برابر یا باری گھر دھاگے کے برابر سکھا آپ کو نظر جائے گا اگر ہم نے صحیح سے پورا پہلے مل نہیں لیا اس کے بعد پانی اس کو نینڈ آنا تو ایسا ممکن ہے کہ آپ کو جو ہے کوئی نبور آپ کو حلکا سا باری گھر دھاگے سکھی جگہ وہاں پر مل سکتی ہے تو آپ جب پاؤ دھلیں تو ادھر بار ہے اور آنکر بھی کس طرف بھی پانی پہنچانے کی کوشش کریں تاکہ دو بون کم از کم ہر جگہ سے ڈھلنا پا لیا جائے ملہتنا پا لیا جائے اس طرح سے پاؤ دھائیں گے اور پورا جو ہے دونوں طرف ملد ایڈی کو کوپ جم کے رگڑیں گے اس کے بعد پانی پاہیں گے اور پاؤ کا خلال کریں گے اس انگلی سے ہر ایک انگلی کے پاس میں ایسے پاؤ کے ہر ایک انگلی کے پاس میں اس انگلی سے خلال کریں گے یا آپ کا اس طرح سے کر لیں گے اور تین بات یہ بھی کم از کم ایک بار دھونا یہ تو فرض ہے اور تین بات دھونا یہ سندت ہے اور اس طرح سے یہ آپ کا وضو ہو گیا اور آپ اللہ کی عباد کرنے کے احل ہو گیا قرآن پاک چھونے کے احل ہو گیا اور جب وضو ہو جائے وضو کے بعد تبلہ رخ ہو کے دوسرا کلمہ یعنی کلمہ شہادت اور زینات چاہیے اللہ کے حسوس علیہ قائدات علیہ السلام کا یہ طریقہ تھا کہ وہ وضو سے فارغ ہونے کے بعد تبلہ رخ ہو کر قلیم شہادت اشار اللہ یا حل اللہ و اشار اللہ محمد عبد و رسول پہا کرتے ہیں جا پڑھ لیں اور اس میں یہ جہر یا امیلی اٹھانا کوئی زبرین نہیں اس طرح سے کرنے سے آپ کو انشاءاللہ آپ کا وضو مکمل ہو جائے گا اور آپ جہر عبادت کرنے کے احل ہو جائیں گے اللہ تبارک و تعالی ہم ست کو نیک عمل کرنے کی توفیق ترمائے وقت جاتا بھی ہو گیا ناک میں اونی ڈالنے نہیں ہے ناک میں اونی ڈالنے ہیں ناک میں پانے ڈالنے ہیں یقیناً وہاں پر اونی ڈالنے ہیں چھوڑی آتی ہے اونی ڈالنے ہیں تاکہ ہر احساس کو صحیح سے بھی جائے وہ ستا ہے کہ پہنچانے میں خشکی کا زمانہ ہوں ایک ایک دیارنا تو ملدب یہ اونی ڈالنے ہیں اس اونی سے جیسے پہل کے بارے باتا ہے کہ اکھی اونی سے پورا انشاءاللہ ادازمیں ہر ایک ہر ایک سوڑ زہ میں wiifall ڈالنے ہیں ہم ہنے کے دور بند کے آنے ہمدیں تو دون جگ Programsدین نمی تمشتیم اگر آپ کو دسو بڑھو ہوجاتا ہے آپ کو کم سے کم کامت ریگ تشفیق ہے یہ کم سے کم کبتا ہے تو کم سے کم سکا پڑھو جا رہا ہے زیادہ آب حالانکہ زیادہ ویٹنا نہیں بہانا ہے پانی کہ اس راہ زیادہ پانی خلچ کرنا ہے فضول خرچی میں شامل ہوتا ہے اور فضول خلچ کرنا موسیقی